کتاب پھر علم ملتا ہے پھر اس علم کے ذریعے دعوت کا فریضہ انجام دیں گے عمر بالمعلوم نہیں یہ علم انکر کریں گے آپ سمجھتے ہیں ہم تو دہریک کے کارپون ہیں ہم تو بڑے تنظیمی لوگ ہیں اوروں کے لیے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بڑے پڑھائے ہیں پڑھا پڑھایا کوئی نہیں ہوتا تو علم ایسی جیسے آپ مرد سے دم تک کھانا بند نہیں کر سکتے اس طرح مرد سے دم تک کتاب سے تعلق نہیں توڑ سکتے پہلی اور نئی جتنی کتابیں قرآن مجید کا انگلش ترجمہ آگیا ہے اردو ترجمہ موجود ہے اور چیزیں آگئی ہیں تو یہ ساری کتابیں لیں اور کیسٹس اور ڈی وی ڈی سی ڈیز ہی لیں تاکہ علم دونوں طریقوں سے نگاہ کے ذریعے بھی کان کے ذریعے بھی آڈیو ویڈیوال پڑھ کے بھی سن کے بھی ہر شخص علم کے طالب علم بن جائے ہر شخص طالب علم بن جائے آکر اسلام طلب علم میں رہے اللہ ان کو پڑھاتا رہا علم دیتا رہا حضور علم لیتے رہے کیسا مسلمان ہے وہ شخص جو پڑھنے سے دلچسپی نہیں رکھتا قرآن کی پہلی وی کا پہلا لفظ نزول قرآن کا پہلا لفظ اقرح پڑھئے تو جو مسلمان ہو کر نہیں پڑھتا اس کا خیاتہ علک ہے قرآن کے ساتھ قرآن جو لفظ ہے اس کتاب کا نام اس کا نام ہے پر جو پڑھا گیا اور پڑھایا گیا لفظ قرآن کا معنی یہ ہے جو پڑھایا گیا یعنی ہماری مقدس کتاب اس کا لفظ اللہ پاک نے جو ٹائٹلر رکھا نام وہ بھی پڑھانے والا رکھا پڑھنے پڑھانے والا تو سارا دین ہی پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق ہے ایک تو ہر رفیق ہر رکن مرد بھی عورت بھی بھائی بھی بہن بھی بیٹا بھی بیٹی وہ آج سے کتابوں کی لیبریری اپنے گھر میں بنائے اور آپ کو لالچ ہو کتابوں کا علم کا لالچ خیر کا لالچ ہے پھر اس فروغ دعوت کے لیے حلقات درود قائم کریں اور حلقات درود قائم کریں خدمت دین بذریہ حلقات درود اقامت دین بذریہ حلقات درس قرآن اس طرح کریں موسیقی